ان کو آپ کا نارا ہے چار سو پار ہوگا لیکن میرا سوال ہے کہ امیٹھی میں جو کانگریس کی دفتر کے بار گاڑیوں کے ساتھ توڑ فوڑ ہوا ہے بات پار گنڈا گردی نہیں کرتی امیٹ جی پر وہ کیسے ہو گئے پر لائن آرڈر تو بیجی پی کے ہاتھ میں ہے نا لیکن کیشف جی میرا سوال یہ ہے کہ لائن آرڈر تو بیجی پی کے ہاتھ میں ہے نا تو مکہ منتری ہی گھرے منتری ہیں وہاں کے کوئی بھی کانون بیوستہ سے کھلوار کرے گا تو اتر پردیس میں کانون بیوستہ کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کے خلاب کانون کڑائی سے نپڑتا ہے اور امیٹھی کے اندر کانگریس جمانت بچانے کے سنکڑ سے جوج رہی ہے اس لیے اس پرکار کے آروپ منگڑنٹ لگانے کا کام کر رہی ہے اسمیتی رانی جی بہت بڑے بہومت سے بہت بڑے انتر سے چناؤ جیت رہی ہے اور کانگریس امیٹھی میں موہ دکھانے لائک نہیں رہے گی ایسی ستیم پہنچ رہی ہے ایک ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ سنگٹھن کے ساتھ بھی لمبے عرصے سے جڑے رہے ہیں دوہزار چودہ میں جب بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں ستر سے زیادہ سیٹے جیتی تو آپ پردیش ادیقشے گری منتری امیٹ شاہ کے ساتھ نیرنطر آپ نے کام کرا لیکن ایک سوال جو کہ مہتپون اس سمیں ہو جاتا ہے کیا آپ بی جے پی کے اندر اتر پردیش میں کھیمے بازی ہے گٹ بازی ہے کچھ وائرل ویڈیوز بھی آئے اس کے اندر کہا گیا کہ راجپوت خلاف ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بھارتی جنتہ پارٹی سب کا ساتھ سب کا بکا سب کو سمبان سب کو آسان دے کر کے چلتی ہے نہ یہاں کوئی گڑواجی ہے نہ یہاں کوئی بیواد ہے نہ کوئی اوڑ بینک ہمارا ناراج ہے یہ بیپچ جو مدہ بہین ہے نیتہ بہین ہے نیتی نیت جس کی ٹھیک نہیں ہے وہ اس پرکار کے یوجنا بتطریقے سے مدے جنریٹ کرنے کا اسفل پریاس کر رہا ہے جبکہ اس کو جب چار جون آئے گا اوڑ کی گنتی ہوگی تو اسے لگے گا کہ کھوڑا پہاڑ نکلا چویا اس نے اپوا تو بہت پہل آئی دوس پرچار تو بہت کیا لیکن ملا کچھ بھی نہیں اس کے بدلے میں لیکن ایک پہلے کساب کو لے کر کانگریس کے مہاراشتر کے نیتہ نے ایک بیان دیا اور اب پونچ میں جو آتنکی حملہ ہوا ہے اس کو لے کر فارمر پنجاب کے سی ایم چننی اور کانگریس پارٹی کے برش نیتہ بتایا ہے اور فاروق عبداللہ نے بولایا کہ پاکستان نے بھی چوڑیا نہیں پہنی ان کے پاس بھی پرمانو بم ہے ان کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں اتنی گھٹیا اتنی گھٹیا اتنی نندنی اتنی بےہودہ ٹپٹڑی کوئی نہیں ہو سکتی دیش کے سینہ کے جوانوں کے کافلے پر حملہ ہو اور ایک جوان بلدان ہو جائے اور پاکستان کے پردھان منطری کی طرح یہاں بیان دے رہے ہیں اب وہ بھارت نہیں ہے یہ پردھان منطری نریندر موڈی جی کے نیتر طوالہ بھارت ہے اور ایٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے گولی کا جواب گولا سے دیتا ہے اور گالی کا جواب کمل کا بٹن دبا کر کے دیتا ہے موڈی جی کو پردھان منطری بنا کر کے دیتا ہے لیکن میرا آپ سے اگلا پرشن ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح سے ووٹ جہاد کی مدیپر کی سپا کی ایک نیتہ نے بولا کہ اس بار ووٹ کا جہاد کرنا ہے اور دوسری طرف ہم نے دیکھا سماج ودی پارٹی کے ایک پربکتہ نیتہ نے بولا کہ رام اور راونڈ کی لڑائی بھی جہاد تھی مہابارت بھی ایک طرح کا جہاد ہی تھا دیکھئے اتر پردیس کے اندر اور دیس کے اندر یہ جہاد گوالی جو مان سکتا ہے اس کا آن تو ہو چکا ہے یہاں پر لو جہاد چلا اس کے خلاب کاروائی کی جا رہی لینڈ جہاد چلا اس کے خلاب بلڈوجر چلا ہے اب ان لوگوں نے اوڑ جہاد کی بات کہی ہے ان کے اوڑ جہاد کا جواب گریب کلیانڈ کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس سے دیں گے کسانوں کے اتھان کر کے دیں گے نوجوانوں کو جوالبھویس کا راستہ ساپ کر کے دیں گے مہلاؤں کا سسکتی کرڑ کر کے دیں گے یہ جہاد نہیں چلے گا جہادی مان سکتا نہیں چلے گی اور جہادی مان سکتا کہ جہر کو نکال پھیکنے کے لیے کرتسنگ کلپ ہیں آپ کو یاد ہوگا امیز جی دو ہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤں سے پہلے یہی سارے نیتا جو اس پرکار کی ٹپڑڑی کر رہے ہیں یہاں مندر نہیں جاتے تھے تیلک نہیں لگاتے تھے روزہ اپتار کی پارٹی کے علاوہ کہیں یہاں سب دکھائی نہیں دیتے تھے لیکن آج ان کو سب کو مندر بھی جانا پڑ رہا ہے سیز بھی جھکانا پڑ رہا ہے کیونکہ دیس کی جنتہ نے کمل کھلا دیا موڈی جی کو پیم بنا دیا اور تیسری بار پردھان منتری بنانے جا رہی دیس کی جنتہ لیکن آپ تیسری بار آپ کے رہے تیسری بار پردھان منتری نرینگ موڈی بننے جا رہے ہیں پردھان گھڑ میں آپ کی ایک سباتی اور آپ نے اس کے اندر کہا کہ گربڑی ہو رہی ہے اور چناب بعد ان کو دیکھ لیں گے آپ کا اشارہ کسا عورتہ کشف جی کون گربڑ کر رہا ہے کچھ کار کرتاؤں کی سکایت میرے پاس آئی تھی تو میں نے اس کو چکی سمیہ ابھاؤ تھا حالک بیٹھک کرنا تھا بیٹھک لینے کا سمیہ نہیں تھا تو میں نے میسیج دیا تھا کہ کوئی بھی کار کرتا یہ دھیان رکھے کہ ہم سب کا لچ موڈی جی کو تیسری بار دیس کا پردھان منتری بنانا ہے دیس کے اتھان کے لیے دیس کے بکاس کے لیے گریبوں کے کلیان کے لیے موڈی جی کا تیسری بار پردھان منتری بننا اور بڑے بڑے مددے ہیں اتھر پردیش کا نمبر اتھر پردیش کا نمبر کیا آپ کو لگتا ہے اسی میں سے کتنے کیول اسی جیت پائیں گے کیول اسی جیت پائیں گے دیکھیں میں میں وہ ہوں جو آپ کو واپس بگڑ بھی لوں گا حالکہ پہلے کی بھوششوانی آپ کسا ہی نکلی تھی دو دہ چودہ میں آپ اس بار کی بھی بھوششوانی صحیح نکلے گی چلیے دیکھتے ہیں موسیقا 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 موسیقی